موسیقی میں کرتار پر گیا تھا سکھوں کا سب سے بڑا گردوہ گرو نانک مسلمان تھے پتہ نہیں یہ سکھ مذہب کہاں سے بن گیا ننکانہ صاحب میں پہلا تقریباً کوئی دس سال مکہ میں گزارے ہیں پوری دنیا کی سیاحت کرتے ہوئے آخری زندگی کے اٹھارہ سال انہوں نے کرتار پر میں گزارے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے مولانا تارک جمیل کی ایک ویڈیو شیئر کی اور اس میں مولانا تارک جمیل جو ہے وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں جیسا کہ آپ نے بھی سنا کہ گرو نانک جو ہے وہ مسلمان تو اب اس کے اوپر تحقیق درکار ہے کیونکہ گرو نانک کے مسلمان ہونے میں بڑا شبہ پایا جاتا ہے اچھا بہت سارے لوگوں کو یہ مغالطہ اس لیے بھی لگتا ہے کہ وہ گرو نانک کے جب کلام کو دیکھتے ہیں کہ صاحب میرا اکو ہے اکو ہے بھائی اکو ہے آپے مارے آپے چھوڑے آپ لے و دے یہ یعنی کہ گرو نانک جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مالک ایک ہے ہاں ہاں بھائی وہ ایک ہے وہ ہی مارنے والا اور زندہ کرنے والا ہے وہ ہی دے کر خوش ہوتا ہے یعنی وہ تمام چیزیں جس کو اللہ کی وحدانیت بیان کیا جاتا ہے وہ تمام چیزیں گرو نانک بیان کر رہے ہیں اور سکھ مد میں توحید جو ہے اس کے اوپر زور دے رہے ہیں اور شرکی مضمت کر رہے ہیں اور جو ہے نام نحاد بطوں کی اور یہ تمام چیزوں کی ایک نفی بھی موجود ہے تو اس چیز کے بیان سے وہ مسلمان ثابت نہیں ہوتا کیونکہ اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ یہود کے ہاں بھی چلے جائے تو وہ بھی ایک خدا واحد ہی کی بات کرتا ان کے ہاں بھی توحید ہی کا پارٹ پڑایا جاتا مسلمان تو وہ تب ہوں جب کہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اچھا اب گرو نانک کی تو تعلیمات ہی ہے لیکن سکھوں کے ہاں جب ہم ان کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ ان کے عقائد بدلنے کے ساتھ ساتھ ارتقائی سفر بھی طے کرتے رہے کہ گروہوں نے بعد میں ایک عجیب فارم لے لی اور کچھ کچھ شرک کا شائبہ نظر آنے لگ گیا کہ دیکھیں نا ہمارے ہاں قرآن اور حدیث جو ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جو شریع قانون ہیں وہ اللہ نے اپنے نبی کو بتائے اور پھر نبی نے امت کو بتائے پر یہاں پر شریعت کے نفاظ کے لیے کوئی بازابتہ اصول نہیں تو اب اس سے ایک عجیب قسم کا ایک ماحول پیدا نظر آتا ہے اچھ اب سکھ امت کے جو بانی ہیں گروہ نانک ان کی شخصیت یوں مشکوک ہو جاتی ہے کہ ان کے عقائد و نظریات کیا تھے وہ صحیح معلومی نہیں ہے کچھ لوگ انہوں مسلمان کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے تو ہندو گھرانے میں آنکھ کھولی اور ان کے ایک استاد تھے جو مسلمان تھے جن کے ہاں انہوں نے تربیت پائی لیکن اسلام نہیں قبول کیا اب وہاں پر کیونکہ صوفیہ کا ماحول تھا پنجاب کی بات ہے پنجاب کی پلے بڑے تھے پنجاب ہی کے رہنے والے تھے اور تحقیق سے یہ ثابت بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ مسلمان تھے یا نہیں تھے بعض کہتے ہیں کہ یہ دونوں طرف تھے اور انہوں نے نتیجتاً اسلام اور ہندو مت کو ملا کر ایک نیا مذہب ایجاد کر دیا اس کی بنیاد ڈال دی اور اس نئے مذہب کو ادھورہ چھوڑا تو بعد والے لوگوں نے آہستہ آہستہ جو بعد ان کے جو بعد گروہ آئے انہوں نے کچھ نہ کچھ اس میں ہندو مت کے کچھ عقائد ملا دیئے کچھ اور عقید ملا کر اس سے تکمیل تک پہنچا دیا تو گروہ نانک کی جو تعلیمات ہیں ان سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ایک خدا بزرگ کو بردر کو ویسا ہی سمجھتے تھے جیسا کہ مسلمان سمجھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول برحق مانتے تھے جیسا کہ مسلمان مانتے ہیں تو گروہ نانک نے فقط اللہ عز و جل اور ہمارے پیارے نبی کی شان کو بیان کیا ہے اس کے علاوہ گروہ نانک کا باقاعدہ اسلام قبول کرنا یہ ثابت ہی نہیں ہے اچھا ایک مسلمان سے اگر کوئی خلاف شرعبات سرزد ہو تو اسے کافر کہنے میں احتیاط کی جائے گی لیکن ایک کافر کو قیاس آرائیوں سے مسلمان نہیں سمجھا جا سکتا گروہ نانک کی اگر صیرت کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ صوفیہ اسلام کی صحبت اختیار کی انہوں نے اسلام کی شان و عظمت کو بیان کیا لیکن اس کے باوجود واضح طور پر اپنے چاہنے والوں کو مسلمان بننے کی تلقین نہیں کی بلکہ اپنے نئے مذہب کی بنیاد رکھتے ہوئے اپنے بعد گروہ سسٹم کو رائچ کر دیا اور اپنے بیٹے کو اپنے مذہب کا جانشین مقرر کر اگر بابا نانک صاحب نے اسلام قبول کر لیا اور وہ اپنا آبائی دھرم چھوڑ کر مسلمان بن گئے تھے تو اس کی کچھ نہ کچھ تبدیلی کم سے کم ان کے نام میں ہی نظر آتی لیکن تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے وہی نام رکھا جو ان کے والدین نے انہیں دیا اور اس میں کوئی بھی قسم کی تبدیلی نہیں آئی اور آگے بھی انہوں نے وہی نام رکھے تو گروہ نانک کی صیرت میں اسلامی افکار کی جھلک ہونے کی اصل وجہ کیا تھی وہ یہ کہ جس ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولی تھی وہ پنجاب کا علاقہ تھا اور جو روحانی مراکس کا گڑ بھی تھا یہاں ایک طرف سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ تو دوسری طرف بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ اسی طرح مخدوم جہانیاں بھی یہی ہیں اور شیخ اسماعیل بخاری بھی اسی طرح اور بڑے بڑے نام ہیں شاہ جمال رحمت اللہ علیہ شیخ سر ہندی اور بہت بلند ہستیاں یہی موجود ہیں ان کی پارسائی پرہزگاری اور شفقت کی وجہ سے ہندو اور مسلمان دونوں نے اس سے فائدہ اٹھایا دونوں نے اعتقاد رکھ تو یہی چشمہ معرفت جو ہے اس سے بابا گروہ نانک بھی متعرف ہوئے اور اس معرفت کی پیاس سے انہوں نے اپنی معرفت کی پیاس پوچھا اور گروہ نانک کہ حضرت ابو علی قلندر پانی پت رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مدت تک رہے اچھا اسی طرح ملتان کے مشہور بزرگ ہے نا حضرت بہاودین زکریہ رحمت اللہ علیہ ان کے مزار پر بھی حاضری دی اسی طرح بخداد بھی چلے گئے غوث آزم کے ہاں اور اسی طرح حضرت مراد کے مزارات پر بھی یہاں پر بھی انہوں نے چلہ کشی کی اور شہر کے باہر جنوب مغرب میں قبرستان سے جڑی ہوئی چار دیواری تھی جو بعض کہتے ہیں کہ کافی زمانے تک وہ موجود رہی اسی طرح اجمیر شریف نے حضرت خواجہ مہین دین چشتی کے مزار پر بھی چالیس دن چلے اس طرح اور مختلف مقامات پر اسی طرح ایک اکیلہ جس کو کہتے ہیں اکیلے بیٹھ کے کسی جگہ جسے خلوت خانہ کہتے ہیں ان کے نام سے ایک وہ بھی مشہور ہے چلہ بابا نانک کے نام سے ایک چلہ خانہ خلوت خانہ خلوت خانہ بھی موجود اسی طرح حسن عبدال زلع اٹک کی پہاڑی پر حضرت بابا ولی رحمت اللہ علیہ کی بیٹھک پر یہاں پہ بھی حاضر ہوئے پاک پتن شریف میں حضرت شیخ فرید الدین گنشکر کے مزار پر خلوت نشین ہوئے اسی طرح حضرت ابراہیم فرید چشتی جو حضرت بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ کے بارویں پشتے تھے ان کی تعلیم سے بہت متاثر بھی رہے تو اسی طرح بہت سارے معاملات تھے اچھا اب یہ بھی ہے کہ بعض کا خیال یہ ہے کہ حضرت بابا فرید گنشکر کا کلام جو ہے اس کے اشعار جو ہیں ادھر بھی کچھ ان کے ہاں بھی اس کی کچھ نہ کچھ اثر نظر آتا ہے اچھا سکھ یہ تسلیم بھی کرتے ہیں کہ گروہ نانک حج بیت اللہ کے لئے مکہ معظمہ بھی گئے تھے بعد ازام بغداد حضرت غوث العاظم کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوئے تھے بغداد شریف سے وہ کہتے ہیں آپ کو ایک چغہ یعنی چولہ بھی ملا تھا جس پر کلمہ تیبہ قرآنی آیات اسی طرح سورہ فاتحہ سورہ اخلاص اور آیت القرصی وغیرہ مختلف چیزیں درش تھی یہ چولہ وہ کہتے ہیں کہ دیرہ بابا نانک میں آج بھی موجود ہے گروہ نانک کی ان تمام افعال سے فقط اتنا ثابت ہوتا ہے کہ وہ اسلام سے متاثر تھے لیکن مسلمان ہونا کہیں سے ان کا ثابت ہوتا نظر نہیں آتا جیسا کہ مورانا تارک جمیل کلیم کر اور اسلام سے آج بھی کئی کافر متاثر ہیں اور اسلام کی شان میں بڑے بڑے قصیدے بھی انہوں نے لکھے ہیں اچھا اسی طرح ان کے کتابوں میں سکھیزم میں وہ کہتے ہیں کہ ایک دن گروہ نانک کی زندگی میں ایک ایسا اہم مور بھی آیا کہ انہوں نے پانی میں وقت گزارا اور اس کے بعد جب واہر آئے تو ایک دن مکمل خاموش رہے اور پھر اگلے دن کہنے لگے کہ کوئی مسلمان ہے اور نہ ہی کوئی ہندو تو پھر میں کسی کے راستے پر کیسے چلوں میں تو بس خدا کے راستے پر چلوں گا جو مسلمان ہے نہ ہندو تو اب یہ سٹیٹمنٹ بڑی واضح ہے کہ ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا تو اگر یہاں پر اسی طرح بابا گروہ نانک کی زندگی کے واقعات میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب ان تین دنوں میں جب وہ پانی میں ذکر ملتا ہے کہ وہ تین دنوں تک پانی میں رہے اور ان تین دنوں میں انہیں خدا کے دربار میں لے جایا گیا جہاں انہیں امرت سے بھرا ایک پیالہ دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ خدا کی محبت کا جام ہے سے پی اور میں یعنی خدا تیرے ساتھ ہوں میں تجھ پر اپنی رحمتیں کروں گا اور تمہیں بالا دستی عطا کروں گا اور جو تمہارا ساتھ دے گا اسے بھی میری حمایت حاصل ہوگی پس اب جاؤ اور میرا نام لیتے رہو اور دوسروں کو بھی یہی کچھ کرنے کو کہتے رہو تو امرت کے جام کی اسلام میں تو کوئی سند نہیں ہے اس امرت سے اگر نبوت مراد لی جائے تو وہ بھی اسلام کے نقطہ نظر سے باطل ہو گئی اگر اس امرت سے مراد ولایت ہے تو اس ولایت کا اور کسی صوفی سلسلے میں ہونا چاہیے تھا جیسے قادری ہو گئے نقشبندی ہو گئے سوروردی ہو گئے چشتی ہو گئے مختلف اور سلاسل ہیں پھر اس واقعے کے بعد گروہ نانک نے اسلام کی ترویج کیلئے کوئی عمل نہیں کیا بلکہ ایک نئے مذہب کا پرچار ضرور کیا جس سے ثابت کیا ہوا کہ اس ملاقات کا اللہ عز و جل سے ہونا شرعن و عقلن باطل ہے اچھا اگر تاریخ کا متعلق کیا جائے تو یہ بات ہی ہمارے اوپر اوپن ہوتی ہے کہ گروہ نانک جو ہے وہ بھکتی تحریک کا ایک حصہ تھے اور اسی تحریک کو عام کرنا چاہتے اور ہندوستان میں برہمنوں کے خلاف یہ بھکتی تحریک کی جو ابتدا ہے یہ بارویں صدی میں جنوبی ہند میں ہوئی تھی اس کے بانی جو ہے وہ سوامی الرامانی تھے اچھی طرح ماسو تھے آنند تیرت تھے وشنو سوامی تھے اور باسو تھے بھکتی تحریک کے بانیوں نے خدا اور انسان سے محبت کی ایک تبلیغ چلائی تو اس کے اندر مختلف سماجی اصلاح کے خواہن لوگ جو ہے وہ آتے رہے شامل ہوتے رہے ان کا خیال تھا کہ ذات پات کا فرق چھوٹ چھات پوجہ پات اور طبقاتی اونچ نیچ پندتوں کے ڈھونگ ہیں لوگ اگر محبت کے پرستار ہو جائیں اور دکھاوے کی رسموں کو چھوڑ دیں تو خدا اور انسان کے درمیان کے تمام ہجابات اٹھ جائیں گے اور نفرت کی دیواریں گر جائیں اور ہندو مسلمان برہمن نچھوت راجہ پرجہ چھوٹے بڑے سب بھائی بھائی بن جائیں گے اور سماج کے سارے درد دور ہو جائیں گروہ نانک بھی ہندو مسلم اتحاد و اتفاق کے ہامی نظر آتے ہیں بلکہ تھے بھی اور وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ دونوں قومیں آپس میں مل جائیں تو یہ تمام چیزیں ان کی تعلیمات میں آپ کو نظر آتی ہیں اچھا مسلمان اس تحریک سے متاثر نہ ہوئے کیونکہ مسلمانوں میں ذات پات کا وہ نظریہ ہے ہی نہیں جو ہندووں میں برہمن اور دیگر لوگوں میں اسلام میں کسی گورے کالے کا اور عربی عجمی کا کہ ایک عربی کو عجمی پر برطری ہے یا فوقیت ہے ایسا کوئی کونسپٹ بھی نہیں ہے کالے گوروں سے اچھے ہیں یا گورے کالوں سے ایسا بھی کوئی کونسپٹ نہیں ہے تو گرو نانک کو فقط چند اسلامی اشعار کہنے یا صوفیہ سے عقیدت رکھنے کی وجہ سے مسلمان سمجھنا اور ان کی صیرت کے دیگر معاملات کو بھول جانا یہ ایک نائنصافی اگر مسلمان ہوئے تو اپنی اولاد کو بھی اسلام کی ترغیب دے لیکن وہ ایسے کرتے نظر نہیں آتا ان کا اپنا بیٹا بلکہ ان کا اپنا نام بھی اور ان کے بیٹوں کے نام بھی یہ سب غیر مسلم والے تو باہرالحال یہ بات کچھ بنتی نظر نہیں آتی ہو سکتا وہ اسلام سے متاثر دوں پر اس مسلمان نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ